بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درود تنجینہ پڑھنے سے رس کے دروازے کھل گئے محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم میں ایک اکیڈمی میں مؤلم ہوں اکیڈمی کے مالک نے اکیڈمی بند کرنے کا اعلان کر دیا میری آمدنی کا ذریعہ وہی اکیڈمی تھا بہت فکر مند ہوا اسی دوران کچھ اور پریشانیاں اور مصیبتیں بھی حائل ہوئیں کچھ نہ کچھ ذکر بھی کرتا رہتا ہوں مسائب کچھ زیادہ بڑھے تو درود تنجینہ پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے انائت ہوئی چلتے پھرتے باوضو درود تنجینہ پڑھنا شروع کر دیا تقریبا سارا دن باوضو رہتا اور ایک دن میں کم از کم ایک ہزار کی تضاد پوری کر لیتا بعض اوقات اس سے بھی زیادہ آپ اس سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں جتنا آپ میں استطاعت ہو آپ پڑھیں باوضو رہنے اور درود کے ورد سے یہ کمال ہوا کہ گزشتہ ماہ میری آمدنی معمول کی آمدنی سے تقریبا تین گناہ زیادہ ہوئی معمول میں پچیس سے تیس ہزار کمارہ تھا لیکن پچھلے ماہ پچاس ہزار یعنی ایٹی فائف تھاؤزن آمدنی ہوئی حالانکہ ایک ایڈمی بند ہو چکی ہے اسی جگہ پر لوگ مجھ سے ان فرازی تو پر پڑھنے آ رہے ہیں کچھ لوگ تو میرا نام لے کر مجھ سے ملنے آ رہے ہیں یہ کسرت اور برکت یقیناً باوضو رہنے اور درود کا زبان پر جاری ہونے کی وجہ سے ہے اب میرا دل ہے کہ میں ہر وقت بیٹھا درود تنجینہ کا ہی ورد کرتا رہوں سبحان اللہ